جو انسان سترہ رب العول کی رات پیاس ادرک یا ایسی کوئی چیز کھاتا ہے جس سے اس کے موں میں بدبو پیدا ہوتی ہے تو جنات رات کو اس کے دماغ کو چاٹتے رہتے ہیں اور جوں اس کے مقدر میں جتنے بھی اسباب آنے والی زندگی میں ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ برکت کے فرشتے جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجے تھے کہ جاؤ جو انسان سترہ رب العول کی رات عبادت کرتا ہے میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور رونک کو قائم کرو وہ فرشتی اس کی موں کی بدبو کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتی تب ہی جب جب سترہ رب العول آئے تو دانتوں کو صاف کر کے سونا اور کوشش کر کے اس رات اللہ کے رسول پہ درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا اور سترہ رب العول کی رات اپنی عورتوں پہ ظلم نہ کرنا کیونکہ جو انسان سترہ رب العول کی رات کسی کمزور پہ ظلم کرتا ہے اپنی عورتوں پہ ظلم کرتا ہے اس کا آنے والا سال مصیبتوں بھرا گزرتا ہے اور یوں وہ پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے